جے اے ایس موویز انسائٹ پریزنٹ انڈر ورلڈ پارٹ پور مووی کی شروعات پارٹ ٹو کی کہانی سے ہوتی ہے جہاں برسلین نے مارکس کو تو مار دیا تھا تب ہی وہ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ وہاں سے باغتی ہے کیونکہ انسانوں کو ان کے ہونے کا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس دنیا پر بہت ہی عرصے سے ومپائر اور بیڑی آپس میں کٹھے رہ رہے ہیں اور وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اس لئے انسان جو ہوتے ہیں وہ ومپائر اور بیڑیوں کو مارنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ چاندی کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بہت زیادہ ومپائر اور بیڑیوں کو مار دیا آتا ہے تب ہی وہ سب سے خاص جو ومپائر ہوتی ہے سلین اسے مارنے کے لیے آتے ہیں لیکن سلین وہاں سے باغتی ہے کیونکہ اسے اپنے بوائی فرینڈ مائیکل کے ساتھ ایک سی پورٹ کے دریئے وہاں سے نکلنا نہ ہوتا ہے یعنی کوئی شہر سے لیکن وہاں پر پولیس آ چکی ہوتی ہے جو کہ ان پر حملہ کرتی ہے اور وہ دونوں سمندر کے اندر گر جاتے ہیں جہاں پر پولیس والے ایک ہائی والٹیج بام کا استعمال کرتے ہیں جس سے وہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں اگلے ہی تین میں ہم سلین کو دیکھتے ہیں جو کہ ویژن دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک فریزر کے اندر قید ہے لیکن اسے مائیک کسی نے چھڑایا ہے اور وہ سمجھ دیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مائیکل ہے اور وہ وہاں سے چھوٹتے ہی وہاں سے باغنے لگتی ہے اتنی دیر میں وہاں پر جو کرمچاری یعنی کہ جو سکوٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رستے میں آنے والے ہر ایک کو وہ مارتے ہوئے وہاں سے باغنے لگی ہوتی ہے انہیں وہاں پر بڑے افیسر سے یعنی کہ ڈاٹر جیکب جو کا ان کا لیڈر ہوتا ہے یعنی کہ اس لیب کا وہ انہیں روح کم دیتا ہے کہ ہمیں سبجیکٹ 2 یعنی کہ سلین کو جانے دینا ہوگا جو کہ ہمیں سبجیکٹ 1 تک لے جائے گی اور سلین جو ہوتی ہے وہاں سے نیچے اتر دی اور جانے سے پہلے وہ وہاں پر اس جگہ کا نام انٹینجین دیکھ لیتی ہے جو کہ بہت بڑے اکشر میں لکھا ہوتا ہے تب اس لین آگے بارتے ہیں اسے دوبارہ سے ویزن یعنی کہ سپنے آتے ہیں وہ دیکھتی ہے ایک لاش کو جہاں پر وہ اس لاش کے قریب آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر افیسر سبیسٹین اس لاش کی جانچ کر رہا ہے افیسر سبیسٹین جو ہوتا ہے اسے بھی پل کے اوپر ایک کنارے پر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے لیکن وہ اسے انجانہ بن کر وہی پر چھوڑ کر وہاں سے آگے بارتا ہے کیونکہ انہیں پتا چلا ہوا ہوتا ہے کہ انڈینجین سے ایک جو ایکسپیرمنٹ والی لڑکی ہے لیڈی ہے وہ وہاں سے باغ چکی ہے اسی لیے وہ وہاں پر ڈاٹر جیکوب کو ملنے کے لیے آنے لگا ہوتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم سلین کو دیکھتے ہیں جسے اور بھی زیادہ ویڈن آتے ہیں اسے ان ویڈنوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مائیکل ہے اسی لیے وہ وہاں پر مائیکل کا دوننے کے لیے وہاں پر اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور وہ تب ہی وہاں پر ہم ایک ڈیور نامی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے سلین کا کسی چیز کی تلاش ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ چیز کو یور نہیں بلکہ مائیکل ہے اور وہ وہاں پر پہنچ گیا تو اسے دیکھ کر بہت زیادہ ہیران کی ہوتی ہے کہ وہ مائیکل نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے جو کہ ٹین ایجر اس کا نام ہوتا ہے ایو اور وہ بہت زیادہ ہیران ہوتی ہے کہ وہ وہ اسے یہاں پر زندہ نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ بیڑیاں آئیں گے تو وہ اسے مار ڈالیں گے اس لئے وہ دونوں سے اپنے ساتھ لے کر ایک وین کے دریجے وہاں سے نکلتے ہیں اور تین اور چار بہت ہی خطرناک بیڑیاں ان پر حملہ کرنے کے لئے ان کے پیچھے آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تباہی مچاتے وہ ان کی وین تک پہنچ کر ان کو ہمارنے لگی ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھتی ہے سلین کے جو اس کی لڑکی یعنی کہ ایو ہے وہ ٹین ایجر وہ واپس سے ایک بیڑی اور پشاج دونوں کی ملیٹوری نصر ہے وہ اس روپ میں آتی ہے اور ایک بہت ہی خطرناک بیڑی کو مار ڈالتی ہے تب ہی سلین اور جو ہوتا ہے دوسرا ڈیوڈ وہ بھی وہاں پر مجود بیڑیوں کو مار ڈالتے ہیں اور وہ آگے پار تین انہوں نے پتا چاہتا ہے کہ اس لڑکی ایو کا دہم ٹھیک نہیں ہو رہا کیونکہ اسے بائٹ کر ریا تھا ایک بیڑی نے اسی لئے وہاں پر جو اس ڈیوڈ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میری گپا یعنی کہ مار ڈکانہ یہاں سے کڑی بھی ہے ہمیں وہاں پر لے کر جانا ہوگا کیونکہ وہاں پر ایک ڈاکٹر مجود ہے تب ہی دوری طرف ہم دیکھتے ہیں سبیسٹین جو ہوتا ہے وہ آ کر ڈاکٹر جیکب سے ملتا ہے لیکن ڈاکٹر جیکب جو ہوتا ہے اسے کچھ بھی سچ نہیں بتاتا اسے کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی نہیں بھاگا لیکن جو سبیسٹین ہوتا ہے وہ آ کر اپنے جونئر سے ملتا ہے تو انہیں وہاں پر ایک پچر ملی ہوتی ہے جو کہ اور کسی کی نہیں بلکہ سلین کی ہوتی ہے جو کہ وہاں سے باگ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ پچر دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ڈاکٹر جیکب ہم سے کچھ تو چھپا رہا ہے تب ہی ڈاکٹر جیکب جو ہوتا ہے وہ آ کر اپنی اسسٹین سے ملتا ہے اس کی اسسٹین اسے بتاتی ہے کہ سبجیکٹ وان یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں گئی جب سے وہ پیدا ہوئی ہے وہ وہ باہر کی دنیا سے انجان ہے ہمیں اسے ڈونڈ رہا ہوگا اور جو سٹارٹر جیکب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اسے ڈونڈ لیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے تب ہی دوری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاویڈ جو ہوتا ہے وہ سلین اور ایو جو کہ ٹینیجر لڑکی ہوتی ہے اسے دیکھ کر اپنی گفہ کے اندر آتا ہے جہاں پر ڈاویڈ کا والد جو ہوتا ہے سلین کو دیکھ کر بہتا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تمہیں اسے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو اسے یہاں سے بیٹھ دو نہیں تو ہمارے خفیہ ٹکانے کا نہیں پتا چال جائے گا اور سب انسان ہمیں آ کر یہاں پر مات ڈالیں گے اسے یہاں سے جانا ہوگا تب ہی سلین اسے کہتی ہے کہ تم میری اس لڑکی کو جو کہ ایو نام ہوتا ہے اسے ٹھیک کر تو میں اس کے ٹھیک ہوتا ہی یہاں سے چلی جاؤں گی تب ہی وہاں پر ڈاکٹر آتی ہے جو کہ آ کر اسے اپنا بلڈ پلاتی ہے اور اسے کا بلڈ پیتے ہی اس کا ذہم ٹھیک ہونے لگتا ہے اور وہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ ہیڈان ہوتی ہیں کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ومپائر اور بیڑیا دونوں کی ملی جونی نصر ہے تب ہی سلین اس کا جو بازو ہوتی ہے اسے کارڈ کر اس کی یادوں سے اندازہ لگاتی ہے کہ وہ کون ہے تب ہی اسے پتا جاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مائیکل اور اس کی ہی بیٹی ہے اس پر سلین بہت ہیڈان ہو کر بہت افسدہ ہو کر وہاں سے آگے چڑی جاتی ہے جہاں پر ڈیور اس سے آ کر پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے تب ہی وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ میڑی بیٹی ہے اور وہ اس بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی میں جانتی ہوں ابھی مجھے نہیں لگتا کہ میں پچھلے کتنے سالوں سے اس گفہ کے یعنی اس فریزر کے اندر کیا ہے تھی تب ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمیں بارہ سال ہو چکی ہیں اس پر سلین بہت ہی جیتا ہیڈان ہوتی ہے اور وہ وہاں سے آگے بارتی ہے کیونکہ اسے وہاں سے نکلنا آتا ہے اور وہ آ کر اپنی بیٹی سے باتے کرتی ہے جو کہ بھی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ اس کی بیٹی ہے لیکن ابھی وہ جان چکی ہے اسی لئے وہ اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی اور وہ اسے یہاں سے بچا کر دور لے جائے گی اس سے پہلے ایو اور سلین وہاں سے اس گفہ سے نکلے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس گفہ پر حملہ کرنے کے لئے کوئی آ چکا ہے اور وہ انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں اتنی ہی دیر میں وہاں پر بیڑی آتے ہیں جو کہ وہاں پر مجود ومپائروں کو مارنے لگتے ہیں تب ہی سلین اور ڈیور جو ہوتے ہیں وہ ان کا سامنا کرتے ہیں اور ساتھ میں دوسرے ومپائر بھی لیکن وہ بیڑی بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تب ہی سلین دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک بہت ہی خطرناک بیڑیا جو کہ سپر پاور آلہ ہے وہ ان دوسرے بیڑیوں سے ڈبل ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہائٹ میں اور طاقت میں وہ آ کر سلین پر حملہ کرتا ہے سلین دیکھتی ہے کہ اس پر چاندی کا اثر بھی نہیں ہو رہا اس سے سلین بہت ہی لدہ ہی ران ہوتی ہے اور وہ جو بیڑی ہوتا ہے وہ سلین پر حملہ کرتا ہے جس سے سلین بہت ہی دور جا کر گرتی ہے اور تھوڑے سمیں کے لیے بے ہوش ہو جاتی ہے جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ آ کر دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کی بیٹی ایم موجود نہیں ہے وہ وہاں پر ویڈن دیکھتی ہے اور باہر آ کر دیکھتی ہے کہ ایم وہاں پر نہیں ہے اور اندر آنے پر اسے جو ڈیور کا والد ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے اسے ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ہم لوگوں کو یہاں پر زندہ چھوڑ سکیں اور تب ہی وہاں پر وہ ہمیں پتا چاہتا ہے تو اس کا والد یہ بھی بتاتا ہے کہ میرا بیٹا مل رہا ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے تب اس لئے اپنے ہاتھ کو کارتی ہے اور وہاں پر جو اس کا ہاتھ کٹا وات ہے وہ اس کے پیٹ میں ڈالتی ہے ڈیور کے جس سے وہ اس کے دل کو دوبارہ سے چلاتی ہے یعنی کہ اسے دوبارہ سے جیمن دیتی ہے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر اس کا والد بہت ردہ ہیران ہوتا ہے اور جو سلین ہوتی ہے وہ اس کے والد سے یہ باتیں کرتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا ملی جولی نسل ایلینی کے الیکزینڈر کوروینس کی آخری ونشت ہے وہ وہ ان کے ہاتھ لگ چکی ابھی بیڑیے بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے کیونکہ ابھی میں جس بیڑیے سے لڑی وہ میں نے جتنے بھی بیڑیوں کا مارا ہے انسان نہیں ہے اس میں کچھ تو بات ہے کوئی تو اس پر ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے تب ہی سلین وہاں سے نکلتی ہے اور آ کر افیسر سبیسٹین سے ملتی ہے اس سے باتیں کرتی ہے کہ وہ کیا جانتا ہے تب ہی اسے بتاتا ہے کہ انٹینجین میں کچھ تو گربر ہو رہی ہے تب ہی اس کی فائلیں یعنی انٹینجین کی دیکھ کر سلین کو اندالہ ہوتا ہے کہ سب گربر انٹینجین میں ہی ہے ہمیں وہاں پر جانا ہوگا اور تب ہی وہاں پر جو سبیسٹین و تیرستے میں سلین کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ایک ومپائر تھی لیکن اسے بھی جب لوگوں کو پتا چلا کہ ومپائر اور بیڑی دنیا میں مجود ہیں تب ہی اس کی بیوی کو بھی مرنا پڑا اور وہ بہت زیادہ بسردہ ہوتا ہے اس بات پر وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا تب ہی وہاں پر ونٹینجین میں آتے ہیں جہاں پر سکوٹی گارڈ کی مدد سے سلین کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سلین ایک لفٹ میں چار جاتی ہے جہاں پر ہر فلور پر بہت زیادہ سکوٹی گارڈ مجود ہوتے ہیں جو کہ سلین کو مارنے کے لیے آگے بارتے ہیں لیکن سلین جو ہوتی ہے وہ لفٹ پر بامس کو لگا دیتی ہے اور بامس کے چالتا ہے سب سکوٹی گارڈ وہاں پر مارے جاتے ہیں اور سلین آگے بار کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر جو ڈاکٹر جیکب ہوتا ہے وہ اس کی بیٹی ایو کو لے کر وہاں سے جا رہا ہے اسی لیے وہ اسے روگنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ سپر فاور والا جو ہوتا ہے بیڑیا وہ آ چکا ہے وہ بیڑیا کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر جیکب کا بیٹا ہی ہوتا ہے اور ڈاکٹر جیکب خود وی ایک بیڑیا آتا ہے اسی لیے اس نے اپنے سسٹرن کو بھی مار دیا تھا ہے جو کہ بیڑیا نہیں تھی تب ہی وہاں پر بہت زیادہ خطناک بیڑیاں مجود ہوتی ہیں ڈاکٹر جیکب نے اپنے اور اپنے بیٹے کے اوپر ایو کا بلڈ جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا آتا ہے اسی لیے ان پر چاندی کا اثر نہیں ہوتا اور وہ دوسرے بیڑیوں سے بہت زیادہ طاقتوار ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر سبیسٹین کیمڈے کی مدد سے دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر جیکب جو ہے وہ ایک وین کے لیے اس کی بیٹی ایو کو لے کر وہاں سے نکلنے لگا ہے اسی لیے وہ خود ہی اسے روکنے کے لیے آگے برتا ہے اور وہاں پر وہ ڈرائیور کو شوٹ کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر جیکب جو ہے وہ روک نہیں رہا تب ہی وہاں پر سلین جو ہوتی ہے وہ وہاں اس جگہ تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور وہ آ کر وین کو ٹکر مارتے ہیں جس سے وین بہت زیادہ دور جا کر گرتی ہے اور وین کے اندر سے نکل کر بیڑیے بھی سلین پر حملہ کرتے ہیں ڈاکٹر جیکب بھی یہ دیکھ کر وہ وہاں پر ان کو اس ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اتنی دیر میں وہ سپر پاور والا جو بیڑی آتا ہے یعنی کہ ڈاکٹر جیکب کو بیٹا وہ بھی آ چکا آتا ہے جو کہ آ کر سلین کے ساتھ لڑنا شروع کرتا ہے اور سلین کو بہت بری طرح مار رہا تھا لیکن سلین جو ہوتی ہے وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے اس سے بچ رہی ہوتی ہے اتنی دیر میں وہاں پر ڈیورڈ آتا ہے جو کہ سکوٹی گھروں کو مارنا شروع کر چکا آتا ہے اور وہاں پر ایو جو ہوتی ہے وہ بھی ہوش میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ بیڑیا اور پشارج دونوں میں ٹرانسفروں امچھ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ٹرانسفر ہوتا ہی وہاں پر ڈیٹر جیکب کے ساتھ لڑتی ہے اور اسے مارنے میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہے تب ہی دوسری طرح ہمیں پتا چاہتا ہے کہ جو ہوتی ہے سلین وہ وہاں پر مجود اس ایکسپیرمنٹ والے بیڑی ہے یعنی کہ جو طاقت والا ہوتا ہے یعنی کہ جو ایکسپیرمنٹ کیا گیا بیڑیا ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑتی ہے کیونکہ سب پتا چاہ چکا آتا ہے کہ یہ بہت جلدی ہیل ہو جاتا ہے اس کے درم بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لئے وہ اس کے جسم کے اندر ایک بام کو ڈال دیتی ہے تاکہ وہ سبام کو باہر نہیں نکال پائے گا اور وہ سبام کو اپنے جسم کے اندر چلا رہے گا اس لئے وہ وہاں پر مارا جائے گا اور وہ اس میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہے تب ہی وہ اپنی بیٹی کو بھی وہاں سے بچا لیتی اور ڈیورڈ کا شکریہ داد کرتی ہے کہ وہ اس نے اس کی مدد کی تب ہی وہاں پر افیسر سبیسٹین کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا تب ہی میں دوسروں کا دھیان بٹکاتا ہوں تمہیں یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تمہارا کوئی بھی خصور نہیں ہے سلین وہاں سے باغنے سے پہلے لیب کی اندر آتی ہے کیونکہ وہاں پر لڑتے سمیں اس نے وہاں پر ایک فریزر کی اندر مائیکل کو دیکھا ہوتا ہے تب ہی وہ وہاں پر واپس آگر مائیکل کو دیکھتی ہے تو وہ مائیکل کو وہاں پر نہ پا کر بہت ہی لدہ حیران ہوتی ہے اور اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ مائیکل یہاں سے باغ گیا ہے ابھی اسے مائیکل کو ڈونڈ رہا ہے اس لیے وہ مائیکل کو ڈونڈنے کے لیے وہاں سے مائیکل کے پیچھے لگ پرتی ہے تاکہ وہ مائیکل کو ڈونڈ کر اپنی بیٹی کے والد کو وہاں سے بچا سکے ان دوسرے انسانوں سے اس لیے وہ وہاں پر مائیکل کو ڈونڈنے کے لیے ڈیابر کی مدد لے کر وہاں سے نکل پرتی ہے یہی پر اس پارٹ کی اینڈنگ ہوتی ہے مجھے امیدہ کہ آپ لوگ کا میری ایکسپیرنیشن پساندھ آئے گی اگر یہ ویڈیو پساندھ آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیٹل آئیکن کے برنل پر کلک کر کے آر پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں میں ملتا ہوں میری اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ